امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانا جا رہے ہیں انسٹینٹ سی جلیبی کرکری سی کرسپی سی اور بہت ہی مزیدار سی جلیبی بہت ایزی طریقے سے ہم کریں گے ریڈی آئیں آپ کے ساتھ اس کی میٹھی سی مزیدار سی اور کرکری سی ریسپی شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ریڈی کریں گے شیرہ اس کے لیے یہاں میں نے لیا ایک پین برتن بہت کھلا مطلب ہے کیونکہ ہمیں شیرہ جو بناناس میں ہم نے جلیبیاں ڈپ کرنی ہے اسی لیے تھوڑا سا چھوٹا پین لیکن تھوڑا سا گہرا ہو اس میں میں اٹھ کروں گی دو کپ چینی کے دو کپ چینی اور اس کے ساتھ اس کے اندر ہم اٹھ کریں گے ایک کپ پانی چینی آپ لیں گے اس کے ہاتھ پانی میں لینا ہے پانی جی تو اب ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ جو چینی اچھی طرح سے اس کے اندر ڈیزول ہو جے بہت زیادہ ہم نے اس کو گاڑا نہیں کرنا ایک یا دو تار نہیں بنانی جسٹ ہم نے اتنا بنانا ہے کہ جو شیرہ ہوگا وہ ہاتھوں کے ساتھ اس طرح چپک کے چپ چپ آسا ہو جائے اور اس کو پکاتے ہیں پہلے چینی اچھی طرح سے ڈیزول ہو جائے اس کے اندر چینی اس کے اندر ڈیزول ہو رہی ہے اس کے اندر ہم اٹھ کر دیں گے دو ہری الائچی سبز الائچی آپ چاہیں تو اس میں آپ اٹھ کر سکتے ہیں اور اگر الائچی پاودر نہیں ہے تو اس طرح سے آپ ثابت الائچی کو تھوڑا سا کھول کر وہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں جس کو ہم نے دو سے تین منٹ اچھی طرح سے پکایا ہے چینی اس کے اندر ڈیزول ہو گئی ہے اور شیرہ یہ اب دیکھیں ہاتھوں پہ اس طرح سے چپک رہا ہے اس میں ہم نے تار نہیں بنانی جسٹ اتنا ہی رکھنا ہے کہ یہ آپس میں چپکیں ہماری انگلیاں اور اس ٹیج پر اس کے اندر ہم اٹھ کر دیں گے ون ٹی سپون یا ہم نے لیا لیمن جوس ایک چھوٹا لیمن اس کا جوس اس کی وجہ سے ہمارا شیرہ وہ کرسٹلائز نہیں ہوگا اور اس کا اب ہم کرتے ہیں فلیم اوف اور ریڈی کرتے ہیں جلیبیوں کے لیے بیٹر جلیبی بنانے کے لیے یہاں ہم نے لیا ہے ایک کپ میدہ 1 cup floor اس کے اندر ہم اٹھ کریں گے 1 tablespoon of oil اور اس کے ساتھ اٹھ کریں گے 2 tablespoon دہی جو فریش یوگر ہمارے پاس ہوتا ہے وہ اٹھ کریں گے اس کے ساتھ اس میں ہم اٹھ کریں گے 1 teaspoon baking powder اور اس کو کلر دینے کے لیے ہم اس کے اندر یوز کریں گے 1 eighth teaspoon یہاں میں نے لیا ہے زردہ رنگ آپ کو بھی لے سکتے ہیں اورنجھ پوٹ کلر بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اب یہاں میں نے لیا ہے 3 fourth cup پانی اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا اٹ کرتی جاؤں گی اور اس کا بیٹر بنائیں گے آپ چاہیں تو وزکر کی مدد سے بھی سے بیٹر بنا سکتے ہیں چاہیں تو اپنی آسانی کے لیے جو ہمارے پاس کے بیٹر ہوتا ہے یہاں میں نے سنگل سٹک کے ساتھ اس کو لگایا ہے اس کو بیٹر بنانے کے لیے تاکہ ہم جلدی سے اس کا بیٹر ریڈ کر لیں تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ہم پانی آگ سبتے جائیں گے تو اس کو ہم نے کر لیا اچھی طرح سے بیٹ 3 fourth cup اس کے اندر ہم نے پانی بیٹر 골�مکز بیٹر اسی کانسسٹینٹس دیکھ سکتے ہیں ایتنا ہی ٹھیک ہمیں یہ چاہیے اسی فام میں اس سے زیادہ پتلا ہوگا اگر آپ کو اس سے زیادہ کلر چاہیے تو آپ تھوڑا سا کھوٹ کلر اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کچھتے ہیں اس کو پائپنگ بیگ میں شیفٹ پائپنگ بیگ پہلے ہم اس کے ائندرے لگائیں گے تاکہ fortunately ایسا لیٹ بیٹر شیفٹ کریں اور کے لیٹ بیٹر شیفٹ کریں جلیبیں بہت ہی مزیدار سی اور کرسپی بنتی ہیں پائپنگ بیگ کو تھوڑا سا کٹ پہلے آپ نے بہت زیادہ کٹ نہیں کرنا اپنے ایک بنا کر دیکھنے نہیں ہے اس طرح سے اور جو آئل ہے ہمارا بہت زیادہ گرم نہیں ہے میٹیم ہیٹ پر یہ آئل ہے اور اس کو اب ہم اس طرح سے پائپٹ آؤٹ کرتے ہیں اس طرح سے کرتے جائیں گے اور لاسٹ پارٹ میں ہم اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے اس کو اس کو کلوز کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر کی طرف ہم کر دیں گے جس سے یہ کلوز ہو جاتی ہے ایزی لیے آپ اسے لیتنیاں بناتے جائیں جی تو جیسے ہی ہم اس میں ڈالیں گے تو یہ ایک منٹ میں ہی فلوٹ کرتی بھی اوپر آ جائیں گی اور جو اپنے فلیم ہے اس کا میڈیم لوگ رکھنا ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 30 to 40 seconds کے اندر یہ فلوٹ ہو کر اوپر آ گئی ہیں اب اس کو ہم تقریباً ایک منٹ بعد اس کی کریں گے سائیڈ چینج جی تو ایک منٹ اسے ہو گیا ہے فرائے ہوتے ہوئے اب کرتے ہیں اس طرح سے چیوٹے کی مدد سے ان کی سائیڈ چینج ایک سے ڈیر مینٹ ہم دوسری سائیڈ سے اس کو پکائیں گے جی تو یہاں اب ہم ان کو نکالتے ہیں اور دوسری طرف ہمارا جو شیرہ ہے وہ پڑا ہوگا ہے نیم گرم ہے اسی میں ہم ڈالیں گے فلیم آف ہے اگر آپ کا شیرہ تھنڈا ہو گیا تو آپ تھوڑا سا تھوڑا سا فلیم آن کر کے اس کو نیم گرم کر لیں بہت زیادہ گرم تیل میں ہم نے اس کو شیرے میں اس کو ڈپ نہیں کرنا اس طرح سے نکالتے جائیں گے اور اس طرح سے شیرے کے اندر جسٹ ایک منٹ کے لیے ہم نے ان کو ڈپ کرنا ہے اور پھر ہم نے نکال لینا ہے جی تو ایک منٹ اس کو شیرے میں ڈپ کرنے کے بعد ساتھ ہم نے اس کو نکال لیں گے زبردستی جلیبیاں رڈی ہوئی ہیں اس طرح سے اب نکالتے جائیں گے اور اسی طرح سے کرتے ہوئے میں باقی کی بھی ساری جلیبیاں کرتی ہوں فرائے مزیدار سی جلیبیاں بلکل ریڈی ہیں بہت انسٹنٹ سی یہ ریسپی ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتی اچھی طرح سے یہ فرائے بیویں ہیں اور بہت اچھی طرح سے پھولی بھی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتی یہ کرسپی سی جوسی سی بنتی ہیں زبردست یہ ریسپی ہے بہت ہی مزیدار اس کو ٹرائے کیجئے گا بلکل بزار جیسی جلیبیاں ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کا بٹن ضرور پرس کریں تاکہ آئندہ آنے والی اسی طرح کی مزے مزے کی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جد ایک نئی مزیدار اور یمیسی ریسپی کے ساتھ اچازت دیجئے اللہ حافظ